سنیے کیا آپ جانتے ہیں بائبل اس بات کی پیشنگوئی کرتی ہے کہ آخری دنوں میں جراسیمی جنگ ہوگی ان سے پھیلنے والی بیماریاں لوگوں پر چڑھائیں گی اور ان سب پر بھی جو روح القدس کے ببتسمہ کے بغیر ہوں گے لیکن اس فرشتہ کو جس کے پاس ان آفتوں کے پیالوں کو انڈلنے کا اختیار ہے اسے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو جن کے پاس نشان ہے ناچ ہوئے خدا کے پاس مہیا کردہ راستہ ہے جس سے وہ ایماندار اور غیر ایماندار کا فرق بتا سکتا ہے اب ان میں سے کچھ نے کہا اچھا اگر وبا آئے گی تو ہم حسبتال چلے جائیں گے اگر وبا آنے والی ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے تو ہم ڈاکٹر جونز کے پاس چلے جائیں گے وہ اس بیماری کا علاج کر سکے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بے شک وہ بہت اکل مند ہیں اچھا اگر وبا آئے گی تو ہم زمین کے نیچے غار میں چلے جائیں گے اور دروازہ بند کر لیں گے اس سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے میں گھر میں رہوں گا اور اپنے چہرے پر ماسک پہن لوں گا اور اس پر جرہ سمکش دوائی لگا لوں گا اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا خدا نے ایک راستہ پہلے سے مہیا کیا ہے جی ہاں اور وہ ہے خون خدا نے یہ مہیا کیا ہے جس قدر یہ سادہ لگتا ہے یہ ایسے ہی ہے برہ کے لہو کو لیں اور دروازہ پر چھڑکیں جبکہ خدا نے بتایا کہ یہی اس کا مہیا کردہ راستہ ہے اور اس نے اس بات کا لحاظ رکھا جتنے پیلوٹھے خون کے نیچے نہیں تھے وہ سب مر گئے آج اماندار کے لیے ایک نشان روح القدس ہے خون نہیں جو کہ ایک کیمیائی مادہ ہے بلکہ یہ خدا کا روح القدس ہے آج خدا کلسیہ سے اسی نشان کی توقع کرتا ہے خدا ضرور نشان کو دیکھتا ہے ہم سب کے اندر وہ اسی کو دیکھنا چاہتا ہے پانی کا زمانہ خون کا زمانہ اور اب روح القدس کے نشان کا زمانہ اور وہ سب جو کشتی سے باہر تھے ہلاک ہو گئے جتنے خون کے نشان سے باہر تھے وہ سب ہلاک ہو گئے اور جتنے روح القدس کے نشان کے بغیر ہوں گے وہ بھی سب ہلاک ہو جائیں گے موسیقی موسیقی